اللہ 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 رب العالمین نے اپنے حقوق بھی بیان فرمائے اور اپنے بندوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق تھے ان حقوق کو بھی بیان فرمایا اسلام وہ بہترین مذہب ہے جو زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو بیان فرماتا گئے چاہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ میرے خالق و مالک کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہو یا پھر حقوق العباد اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ تعلق رکھتا ہو ہر تعلق کو ہر نسبت کو ہر حقوق کو میرے خالق و مالک نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا اللہ رب العالمین نے اتشارت فرمایا وَاَعْبُدُ اللَّهَ قَوَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَا رب فرماتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ یہ نہیں کہ اللہ کے عبادت کرو ساتھ ساتھ کسی اور چیزوں کو بھی پوجہ کرتے رہو یہ بات بالکل غلط گئے پوری کائناوت کے اندر جس کو سجدہ کرنا چاہز گئے وہ وحدہو لا شریک گئے وہ خالق اور مالک کی ذات گئے اسی کی بارگاہ میں جھکنا بندے کا حق گئے اس کے علاوہ کسی کے آگے جھکنے کا اسلام اجازت نہیں دیتا سب سے پہلے تو رب نے فرمایا کہ سجدہ مجھے گئے میرے ساتھ کسی کو اپنے شریک نہیں کرنا اگلا جو مرغلا ہے اللہ رب العالمین نے ان عظیم غزتیوں کا بیان فرمایا جن کو ماں اور باپ کے نام سے یاد کیا جاتا گیا میرے مالک نے فرمایا سب سے پہلے میری بارگاہ میں سجدہ کرو سجدہ کرنے کے بعد فرمایا وَبِ الْوَالِدِنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اپنے والدین کے ساتھ غسنِ سلوک سے پیش آؤ یہ کائنات کا سب سے پہلا حق ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد بیان فرمایا کہ میری عبادت کے بعد کائنات میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کے ساتھ غسنِ سلوک ہے اگلا حق بندوں کا اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَبِ ذِلْقُرْبَا جو آپ کے قریبی رشتہ دار اگئے ان کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ وَلْ يَتَامَا جو يتیم اگئے ان کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ وَلْ مَسَاقِين جو مِسْكِين اگئے ان کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ وَلْ جَارِ ذِلْقُرْبَا جو آپ کے قریبی رشتہ دار اگئے ان کے ساتھ بھی آپ غسنِ سلوک سے پیش آؤ وَلْ جَارِ الْجُنُبِ جو آپ کے پڑوسیں گئے ان کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ جن کو آپ نہیں جانتے جو آپ کے لئے عج نبی ہیں ان کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ اسلام ہر درس ہمیں دے رہا گئے والدین کے ساتھ غسنِ سلوک سے پیش آؤ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ یتیموں مسکینوں کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ دور کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی غسنِ سلوک سے پیش آؤ اور بات ایک تھی جو ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے گئے کہ جو عج نبی ہیں ہم ان کو اسلام کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے ان کو کھلانا بھی گوارہ نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اسلام نے اس طرح بھی توجہ دلا دی جو عج نبی ہیں آپ ان کو جانتے نہیں ہیں اسلام اس چیز کا تقاضہ کر رہا گئے کہ ان کے ساتھ بھی غسن سلوک سے پیش آیا جائے وَبْنِسْسَبِيل جو مسافر گئے اس کے ساتھ بھی غسن سلوک سے پیش آیا جائے وَمَا مَلَكَتْ اَئِمَانُكُمْ اور جو تمہارے پاس لونڈیاں گئے ہیں جو تمہارے پاس نوکر چاکر گئے ہیں جو تمہارے پاس اور تمہارے ماتات عمل آگئے اس کے ساتھ بھی غسن سلوک سے پیش آیا جائے اِنَّ اللَّا غَلَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا رہا فرماتا گئے بے شک اللہ رب العالمین اترانے والے رساند اللہ اسے کرتا گئے جس کے اندر آجزی موجود ہوگو جو آجز بن کر رب کے غزور بھی جھکا گوا گو رب کے رسول سے بھی مغبت کر رہا گو اور اپنے قریبی اور دور کے رشتداروں سے غسن سلوک بھی کر رہا گو والدین سے بھی غسن سلوک کر رہا گو اپنے قریب کے اور دور کے پڑوسیوں کا بھی غیاء کر رہا گو اور جس کو نہیں جانتا اس کا بھی غیاء کر رہا گو جو ماتات نوکر چاکر لونڈیاں گئے ہیں ان کا بھی غیاء کر رہا گو جو رب فرماتا گئے میں بھی اس سے راضی ہو جاتا گو میرا معبوب بھی اس سے راضی ہو جاتا گئے میں بھی اس سے راضی ہو جاتا گو اور میرا معبوب بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا گئے حقوق جو ہیں اس کے بیسک تین قسمیں ہیں پہلا حق حقوق اللہ اللہ کے حقوق دوسرا حقوق العباد بندوں کے حقوق تیسرا حقوق نفس خود اپنا حق خود اپنا حق جس کو لینے کے لئے آج ہم بھولے گوے گئے ہمیں اپنا حق بھی لینا نہیں آتا اپنا حق بھی لینا نہیں آتا حقوق اللہ کا لحاظ بھی بہت ضروری گئے حقوق اللہ میں کیا جزئے آتی ہیں اللہ کو راضی کریں اللہ کے حضور سجدہ کریں جس جیسے اللہ نے منع کے اس سے رکھ جائیں جس کا حکم دی یا اس کو بجا لائیں یا حقوق اللہ گئے رب کو راضی کرنے یہ حقوق اللہ گئے حقوق العباد کے اندر حضور کی ذات بھی آ جاتی گئے والدین بھی آ جاتے گئے بہن بھائی بھی آ جاتے گئے دور پارک کے رشتہ دار بھی آ جاتے گئے میاں بیوی بھی آ جاتے گئے اولاد بھی آ جاتی گئے حقوق العباد کے اندر یہ سارے حقوق آتے گئے